بہت سے لوگوں کے گڑھل کے پلانٹ میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کی پتیاں بلا کسی وجہ کے پیلی پڑھنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں یا پھر جو ان میں کلی ہے وہ بنتی نہیں ہے اور اگر کلی بنتی بھی ہے تو کلی بینا کھلے گر جاتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اور آپ ایسی کون سکھاد اپنے پودھے میں دیں جس سے آپ کے پلانٹ کی گروتھ بہت فاسٹ ہو تو آج کی اس ویڈیو میں آپ سے A to Z سبھی گڑھل سے ریلیٹڈ جو بھی پرابلم ہوتی ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن کرنے والی ہوں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی پرابلم کیا ہوتی ہے فرینڈز کے ہیبسکس جو ہے وہ فلارز پروڈیوز نہیں کر رہا ہے تو اس کی دو تین وجہ ہو سکتی ہے پہلی وجہ یہ آپ کے پودھے میں آپ نے اچھے سکھاد نہیں دیا ہے دوسری وجہ یہ ہو سکتی کہ آپ اس کو پرابر سنلائٹ نہیں دے رہے ہیں اور تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی کہ آپ کے پودھے پہ کسی انسیکٹ کا اٹیک ہے تو یہ تینوں پوائنٹ پہ آپ کو گور کرنا ہوگا میرے پودھے میں دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا دیسی والا ریڈ ہیبسکس ہے اور اس میں آپ دیکھئے جو میں نے لاسٹ ویڈیو ہیبسکس کی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس کا ریزلٹ ہے کہ وہ خات دینے کے قریب یہ سات سے آٹھ دن بعد کا ریزلٹ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پودھے میں کس طرح سے ہر ایک برانچ پہ ان کی چھوٹی چھوٹی سی کلیاں آنا اسٹارٹ ہو گئیں تو ہیبسکس پلانٹ پہ اگر آپ کی کلی نہیں آ رہی ہے تو آپ سب سے پہلے تو یہ چک کریے کہ آپ کا پودھا کیا رود باند تو نہیں ہو گیا اگر کافی سال ڈیر سال سے آپ کا پودھا ایک ہی گملے میں لگا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جڑے پورے گملوں میں پھیل گئی ہو اس لئے پلانٹ نے اپنی گروتھ روک دیا تو میں نے فیب میں اپنے سب ہی گڑھل کے پودھے کی اچھے سے روٹ پروننگ کر کے اس میں اچھے سے گوبر کی خاد بون میل یہ سب کچھ ڈال کے اچھے سے ریپورٹ کر دیا تھا اور آپ دیکھئے میرے ہیبسکس پلانٹ میں اچھے سے گروتھ سرارٹ ہو گئی ہے یہ بھی میرا دیسی ہی ہیبسکس ہے اس میں یلو کلر کے فلارز آتے ہیں لیکن اس والے پلانٹ پہ پلانٹ نے اپنی گروتھ تو اسٹارٹ کر دی ہے لیکن اس پلانٹ پہ کلی کیوں نہیں بن رہی تو جب اس طرح کی کنڈیشن ہو آپ ہر ایک برانچ کی ٹپ کو صرف ایک سے دو پتی چھوڑ کے ہلکے ہلکے سے کٹ کر دیجئے کیونکہ گڑھل آپ کا جو ہیبسکس ہوتا ہے یہ بھی ایک ایسا پلانٹ ہوتا ہے جو کی پلانٹ کی ٹپ پہ ہی برانچ کی ٹپ پہ فلارنگ کرتا ہے تو آپ کی بھی پودھے میں اگر کلی نہیں آ رہی تو سب سے پہلا کام تو آپ یہی کر لیجئے کہ ایک سے دو دو انچ کی آپ ان کی اوپر اوپر کی ٹپ کو کٹ کر دیجئے دوسرا کام آپ یہ کریے روٹ ٹروننگ والا میں نے آپ کو بتا دیا ہے ابھی بھی ٹائم ہے آپ مارچ کے مہینے میں اپنے پودھے کی روٹ ٹرمنگ کر سکتے ہیں تیسری چیز آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کے پودھے کو آپ ایسی جگہ پلیس کریے جہاں اس پہ اچھی فل ڈے کی سنلائٹ پڑے یہاں بات آتی ہے دو طرح سے ایک دیسی ہی بسکس اور ایک منیچر یا پھر ہائیبریڈ ہی بسکس تو دیسی والا ہی بسکس آپ کا آپ اس کو فل ڈے کی سنلائٹ میں رکھیں گے لیکن جو منیچر یا پھر آپ کا ہائیبریڈ ہی بسکس ہے تو اس کو دوپہر کی جو بارہ سے تین کے بیچ کی بہت تیز دھوپ ہے اس سے بچانا ہے یہ دیکھیں اس میں آپ کے بھی پودھے میں جہاں جہاں یہ بہت پتلی پتلی برانچے ہیں ان برانچے کو کٹ کر دیجئے کیونکہ اکثر پلانٹ پہ جو فنگس یا پھر کیڑوں کا اٹیک ہوتا ہے یہ گڑھل کی جو بہت پتلی پتلی ٹہنیاں ہوتی ہیں برانچ انہی پہ زیادہ اٹیک ہوتا ہے تو میں بھی دیکھیں میرے پودھے میں نیچے سے ہمیشہ آپ کو جو پوٹ کا سرفیس ہے وہ ایک دم کلین رکھنا ہے اس کے آس پاس کوئی بہت زیادہ پتیاں یا فردنٹھال نہ نکلی ہو ٹہنیاں نہ نکلی ہو دیکھیں میرے پودھے میں نیچے سے یہ والا جو پلانٹ ہے یہ پورا کھالی ہے سیدھی سٹک گئی ہوئی ہے برانچ ان کی سٹیم اس کے بعد اوپر سے پلانٹ بوشی تو آپ ہر ایک برانچ کی ٹپ کی کٹنگ کر دیجئے تیسری ایک جو چیز آتی ہے کہ سمٹائمز گڑھل پتیاں بہت زیادہ پیلی کر رہا ہے تو دیکھیں جب موسم ایک بارگی ایک موسم سے دوسرے موسم میں بدلتا ہے بہت زیادہ تھنڈی سے گرمی یا فر بہت گرمی سے تھنڈی تو یہ ایک نیچرل پروسس ہے اس ٹائم میں پلانٹ آپ کی تھوڑا تھوڑا کر کے دو دو چار چار چھے چھے کر کے پتیاں پیلی کرتا ہے لیکن اگر سڈنلی کسی وجہ سے آپ کے پورے پودھے میں پتیاں پیلی ہو رہی ہیں تو آپ چیک کریے میبھی آپ کے پودھے پہ کسی ایفیڈز یا پھر سپائیڈر مائٹس کچھ ایسے انسیکٹ کا اٹیک ہے جس کے وجہ سے آپ کے پودھے کی لیفز خراب ہو رہی ہیں ایک جو اور بات آتی کہ کلیاں نہیں کھلتی کلیاں بینا کھلے ہی کیوں گر جاتی ہیں دیکھیں یہ کام ہوتا ہے اگر آپ اپنے پودھے میں بہت زیادہ پانی ڈال دیتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کے پودھے کی جو کلیاں ہوتی ہیں وہ بینا کھلے گر جاتی ہیں یا پھر کسی انسیکٹ کھیڑے کے اٹیک کے وجہ سے بھی ملی بک جو رس چوستا ہے اس وجہ سے بھی کلیاں بینا کھلے گر جاتی ہیں لاسٹ میں میں آپ کو ملی بک سے بچنے کا ایک گھرہ لن اس کا دوں گی 100% ایفیکٹیو ہے آپ ضرور اپلائی کریے گا کھاد آپ کا گھڑھل ایک ہیوی فیڈر پلانٹ ہوتا ہے اس کو ٹائملی اچھا نیوٹرینٹ چاہیے ہوتا ہے اپنی گروتھ کرنے کے لیے بیسکلی کسی بھی پودھے کا جو مین کھانا ہوتا ہے یا جو فرڈیلائزر جو ان کی مین ریکوائرمنٹ ہوتی وہ ہوتی نیٹروجن فوسفورس اور پوٹیشیم یہ تینوں ہی اگر آپ اپنے پودھے کو میرے پاس تھوڑی سی گوبر کی سڑی ہوئی پرانی کھاد ہے یہ یہ نیٹروجن کا بہت اچھا سورس ہوتی ہے پلانٹ میں نئی نئی پتیاں نکالتی ان کی نیو نیو برانچے آتی ہیں دوسرا اس میں جو پوٹیشیم سوری جو اس میں فوسفورس کی کمی ہے اس کو دور کرے گا یہ ہے آپ کا ڈی ای پی یعنی ڈائی ایمونیوم فوسفیٹ یہ آپ کا فوسفورس کا رچ سورس ہوتا ہے آپ کی پودھے کی جڑوں کا اچھا وکاس کرتی ہے آپ کا جو سٹیم ہوتا ہے اس کو کافی مضبوطی دیتی ہے اور جو بھی کلیاں بنتی ہیں ان کو کھلنے میں یہ بہت ہیلپ کرتی میرے پاس بہت چھوٹے دانے کی ہے اس لیے میں نے اس کو 140 سپون کے قریب لے لیا ہوگا اگر گرینیورس میں ان کی کاؤنٹنگ کروں تو یہ ہوں گی 20 سے 25 دانہ یہ بہت ہی چھوٹی ہیں اگر آپ کے پاس بڑے دانے کی ڈی اے پی تو اس کو آپ 7 سے 8 دانے سے زیادہ مت لیجے گا یہ ایک کیمیکل خواد ہوتی ہے زیادہ ہونے پہ پودھے کی جڑوں کو جلا سکتی دیکھیں میں نے کیا کام کیا ہے پلانٹ کی اب اسی کے ساتھ جو پوٹیشیم ہے اس کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا میں بہت ہر ویڈیو میں زیادہ تار آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور اس کا ریزرٹ بھی مجھے بہت اچھا ملتا ہے یہ ہے دیکھئے بنانا پیلز جو کے آپ پودھے میں جو بھی کلی نہیں بن رہی ہے وہ اس سے برٹ فورمیشن بہت جلدی ہونے لگتا ہے کلیاں بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ میرے پاس ایک ہی کلے کا چھلکا ہے لیکن آپ کم سے کم دو کلے کے چھلکے آپ بھگو دیجئے دو دن لگے گا اس کے بعد چھوٹے چھوٹے پیسے میں پیسے میں پاوڈر بنا پیسے میں کٹ کرنے سے یہ ہو گا جب جب بھی آپ پاوڈر میں پانی دیں گے تو جو ان کا نیوٹرینٹ ہے دھیرے دھیرے مٹی میں ریلیس کرے گا یہ اگ دم سوخا ہوا ہے تو اس مٹی میں کسی کسی کوئی بھی فنگس نہیں لگے گا آپ پلانٹ خراب نہیں ہوگا اور بہت سے لوگوں کو اگر یہ ڈاؤٹ ہو کہ ان کے چھلکے کے وجہ سے پودھے میں چیٹیاں آئیں گی تو چیٹیاں آ سکتی ہیں گڑھل کے پودھے میں لیکن اس کے وجہ سے نہیں وہ چیٹیاں آپ کے ملی بک کے وجہ سے آتی ہیں یہ کلے کی چھلکہ تو میں نئی کلیاں بننا سٹارٹ ہو جائیں گی اور جو بھی آپ کے پودھے میں یہ پرابلم آ رہے گی کلیاں گر جاتی ہیں بینہ کھلے اس میں آپ پانی کھات دیتے ہیں تو وارٹرنگ ضرور کریں اس میں پانی کھلی رہی تھی مٹی گیلی رہنے پر لگتار آپ وارٹرنگ دوسری بات یہ ہوتی کہ پودھ جو ہے وہ اپنی کلیاں گرا دیتا ہے یہ رول آپ ہر پودھے میں دھیان رکھیں جس بھی پودھے میں فلارنگ سٹارٹ ہو رہی ہے تو آپ پانی کم ڈالیں گے جب بھی آپ پودھے میں کلیاں بن رہی ہوں تو آپ کلیوں کے اوپر کسی بھی کسی کا نہ تو ہوم میڈ اور نہ پھر کیمیکل سپری نہیں کریں گے اب میں آپ سے بات کرنے والی ہوں یہ جو ملی بگ ہے گڑھل اور ملی بگ کا پرانا رشتہ ہے اگر آپ کے پاس گڑھل پودھا ہے تو ملی بگ definitely آپ گارڈن میں آئے گا یہ آئے گا یہ چپ چپ پا ہوتا ہے جیسے ہی کلیاں بننا سٹارٹ ہوتی ہیں کلیوں پر چپک جاتا ہے اور کلیوں کو بین کھلے ہی گرا دیتا ہے گھر اگر پانی لے لیا میں ایک بوٹل میں بس بہت تھوڑا سا half teaspoon سے بھی کم یہ شیمپو ہے جو کلر چینج ہو گیا دکھ نہیں رہا ہوگا آپ کو آدھی چمز سے بھی آپ کو کم لی دو یا تین ڈروپ بس آپ لیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیجے جس بھی برانچ پر آپ کو ملی بگ دکھیں شام کے ٹائم آپ اس پر سپرے کر دیجے سارا ملی بگ بینا کچھ بھی کیے easily remove ہو جائے گا کیونکہ دیکھیں اس پہ آپ کتنا chemical use کریں گے chemical زیادہ use کرنے سے آپ کا پودھا خراب ہوتا ہے اس لیے جو کچھ چیزوں میں جن میں آپ گھرہلو چیزوں کا use کر کے بچ سکتے تو اس میں chemical نہ use کریں تو دیکھیں میں نے یہ شیمپو والا water لے جس بھی branch پہ مجھے ملی بگ دکھا ہے اس branch کو wash کر دوں گی شام کے ٹائم کرنا ہے اس کو wash کرنے کے کو دیکھیں اس طرح سے spray کرنے کے بعد 10 منٹ کے باد میں اپنے اس plant کو wash کر دوں گی بس میلی بک آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں آپ کرتے رہیں گے تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد آپ کو پودے پر ملتا رہے گا ان کا یہ ایک اپ اپ دیکھ جہاں جہاں پہ تھا وہ سب گائب ہوگے آپ کو اچھا لگو تو چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو like and share ریال اکی فرنڈز با